اسلام علیکم خوش آب انلائن میں خوش آمدید بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیے ہیں اور بار بار یہ سوال پوچھا ہے کہ ایزی خاتہ ایب میں ڈیٹا کو کیسے ریسٹور کریں گے اگر ڈیٹا ڈریٹ ہو جائے تو اس کو آپ دو طریقوں سے ریسٹور کر سکتے ہیں آپ کا ڈیٹا جو ہے دو جگہ پہ سٹور ہوتا ہے اگر آپ کا موبیل انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ رہتا ہے تو آپ کا ڈیٹا جو ہے کمپنی کے بیک اینڈ پہ یعنی کہ سرور پہ جو ہے آپ کا ڈیٹا جو ہے سیو ہوگا اور دوسرا جو ہے آپ کا ڈیٹا آپ کے موبیل میں ہی سیو ہوتا ہے اس کا بیک اپ آپ کے موبیل میں بھی بن جاتا ہے اگر تو آپ اپنے پرانے ہی موبیل میں دوبارہ سے ایک آنٹ بناتے ہیں یعنی جس موبیل میں پہلے آپ کا آنٹ مجود تھا ایزی خاتہ کا اس میں جو ہے اپلیکیشن ڈیلیٹ ہو گئی ہے آپ کا آنٹ ڈیلیٹ ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے تو دوبارہ اسی موبیل میں جو ہے آپ ایزی خاتہ اپلیکیشن کو ڈانلوڈ اور انسٹال کریں گے اور اسی نمبر سے ایک آنٹ بنائیں گے جس نمبر سے پہلے آپ نے ایک آنٹ بنایا تھا تو آپ کے موبیل میں جو بڑا ہوا بیک اپ ہے اس سے ہی ڈیٹا ریسٹور ہو جائے گا اگر آپ نے موبیل کو چینج کیا ہے یا آپ کا موبیل گم ہو گیا ہے اور آپ جو ہے کسی نئے موبیل میں ایک آنٹ بنانا چاہتے ہیں نئے موبیل میں ایک آنٹ بنا کے آپ اپنے اسی پرانے نمبر کے ساتھ اور نمبر کے ساتھ ایک آنٹ کو ایکٹیو کریں گے تو آپ کا ڈیٹا جو ہے خود سے ہی ریسٹور ہو جائے گا سرور سے یا کومنی کے جو بیک اینڈ ہے وہاں سے یہ دو طریقوں سے جو ہے آپ کا ڈیٹا ریسٹور ہو سکتا ہے آپ کا ڈیلیٹ ہوا ہوا ڈیٹا تو یہاں پہ جو ہے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں میرا موبیل جو ہے انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ بھی ہے لیکن جو ہے کچھ دن پہلے میں نے ایزی کھاتا کے اکانٹ کو ڈیلیٹ کر دیا تھا لیکن اب مجھے یاد نہیں ہے اس میں کون کون سی انٹریز کی ہوئی تھی میں نے تو اب دوبارہ سے جو ہے گوگل پلے سٹور سے میں اس کو سرچ کروں گا ایزی کھاتا ایپ اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کے بعد جو ہے ہم جہاں پہ وہی اولڈ نمبر درج کریں گے جس نمبر کے ساتھ پہلے ہم نے اس پہ اکانٹ بنایا تھا اور اس میں جو ہے ایزی کھاتا میں ڈیٹا محفوظ کیا تھا تو یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے ایزی کھاتا ایپ پہ اپنا اکانٹ بنایا ہے تو یہاں پہ کچھ انٹریز شو ہو رہی ہیں جو میں نے پہلے اس میں کی ہوئی تھی یعنی کہ پرانا ڈیٹا جو ہے وہ واپس آ گیا ہے جو ڈیٹا ڈیلیٹ تھا وہ جو ہے خود سے ہی ریکاور ہو گیا ہے کیونکہ اسی موبائل میں جو ہے پہلے سے میں نے اکانٹ بنایا ہوا تھا تو ڈیٹا آپ کا صرف دو طریقوں سے ہی ری سٹور ہو سکتا ہے اگر آپ کا موبائل انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ رہتا ہے ایزی کھاتا ایپ کی آپ جو ہے سیٹنگ میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کو بیک اپ کا آپشن ملے گا آپ کا کھاتا آٹومیٹک بیک اپ کے ذریعے انٹرنیٹ پر محفوظ کیا جاتا ہے فون بدلنے یا ایپ ڈیلیٹ ہونے کی صورت میں آپ اپنے ریجسٹر فون نمبر کے ذریعے اپنا کھاتا ریسٹور کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو جو ہے ڈیٹا بیک اپ کو جو ہے دوبارہ سے ریسٹور کرنے کی سمجھ آگئی ہوگی تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئیتا اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ